سلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں احسان اور آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایکسٹرنل سٹرکچر آف لنگز یا پھر لنگز کی ایناٹمی کے لنگز کیسے باہر سے دکھتے ہیں کہاں پڑے ہوئے ہیں کیا مطلب لنگز کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے تو ہے تو دن کے دو بجے لیکن آج بادے جو ہیں وہ کافی کیا ہیں وہ ڈارک ہیں ڈارک کلاوڈی موسم ہے تو اس کے وجہ سے باہر باہرش کا موسم ہے تو کافی اندھیرہ اندھیرہ لگ رہا ہے تو ایڈجازٹ کر لینا تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آج کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے ایکسٹرنل کیا ٹاپک ہے ہمارے پاس ہے ایکسٹرنل سٹرکچر آف لنگز یا پھر لنگز کی ایناٹمی ٹھیک ہے کہ لنگز ہے جو پھےپڑے ہیں وہ ہمارے پاس ایکسٹرنل یا ان کا کیا سٹرکچر ہے تو پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا جی کے لنگز کہاں پہ پڑے ہوئے تو لنگز کی لوکیشن ہمارے تھوراسک کیاوٹی کے اندر ہے یہ جو سینے کی جگہ نظر آ رہی ہے نا یہ یہاں پہ آپ بیسکلی ہمارے پاس لنگز پڑے ہوئے ہیں لیفٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی دونوں سائٹ پہ لنگز ہیں تو ہم نے ون بائی ون اس چیز کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ جو لنگز ہیں جو پھے پڑے ہیں وہ ہمارے تھوراسک کیاوٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو وہی سے سٹارٹ لیتے اور پھر لنگز کی بارے میں جائیں گے تو یہاں پہ میں کچھ عجیب سا بندہ بناتا ہوں تھوڑا سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے بس اتنا بہت ہے یہ بندہ بناتا ہوں تھوڑا سمجھانے کے لیے اور اس کے یہ سینے والا جو پارٹ ہوتا ہے کون سے والا جو سینے والا پارٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بڑا ہی کوئی چوڑا بندہ بن گیا لیکن خیر سمجھنے کے لیے کافی ہے تو یہ جو سینے والا پارٹ ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہ یہ جو پورا ریجن ہے اس ریجن کو بولتے ہیں بارڈی میں تھوراسک کیاوٹی اس کو کیا بولتے ہیں تھوراسک کیاوٹی کیاوٹی کا مطلب کیا خلا ہے مطلب یہاں پہ آپ کو کافی ساری جگہ جو ہیں کافی سارے آرگنز دیکھنے کو ملیں گے تو ان کیاوٹیز میں جیسے پیٹ والا ریجن ہے اس کو ابڈومینال کیاوٹی بولتے ہیں اسی طرح اوپر والا جی ریجن ہے اس کو بولتے ہیں تھوراسک کیاوٹی اور یہ تھوراسک کیاوٹی اور ابڈومینال کیاوٹی جو ہے وہ ایک پتلی سی جللی ہوتی ہے ایک میمبرین ٹائپ کی جس کو ہم بولتے ہیں ڈائیافرام اس کے مدد سے یہ ایک دوسرے سے الاد ہوئے ہوتے ہیں مطلب یہ نیچے جو ہے وہ ابڈومینال کیاوٹی ہے کیا ہے مارے پاس ہے abdominal cavity اور جو یہ اوپر سینے والا ریجن ہے اس کو بولتے ہیں thoracic cavity اس کو کیا بولتے ہیں thoracic cavity اور ان دونوں کے درمیان ایک پتلی سی جللی ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ ایک دوسری سے separated ہے اس کو کیا بولتے ہیں diafram اس کو کیا بولتے ہیں diafram تو لنگز ہمارے کہاں پہ پڑے ہوئے thoracic cavity میں اب میں نے کہا thoracic cavity کے تین پارٹس ہیں کتنے پارٹس ہیں thoracic cavity کی یہ جو سینے والی cavity ہے جو خلا ہے اس کو بھی ہم تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کون کون سے ایک ہمارے پاس ہے left کیا ہمارے پاس ہے left plural cavity left plural cavity ایک ہے ہمارے پاس media stenome کیا ہے ہمارے پاس media stenome ہم تینوں کو one by one discuss کریں گے تیسرا ہمارے پاس right plural cavity صحیح ہو گیا مطلب تین طرح کے پارٹس ہیں ایک پارٹ یہ والا ہے ایک پارٹ یہ والا ہے ایک بیچ والا پارٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو جو right کی طرف ہے اس کو right plural cavity بولیں گے مطلب یہ بیچ والا part ہے ٹھیک ہے جو right پہ ہمارے cavity ہے اس کو بولیں گے right plural cavity جو left پہ ہے اس کو ہم بولیں گے left plural cavity اور جو بیچ والا part ہے جو بیچ والی جگہ ہے جو space ہے اس کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے ہم media stenome کیا بولیں گے ہم media stenome اور یاد رکھنا یہ جو ribs ہیں جو آپ کی پسلیاں ہیں ان کے اندر جو خلا ہے اس کو divide کیا گیا ہے اب جیسے یہ والی جگہ ہے ٹھیک ہے یہ جو چانس سے سینہ divide ہو رہا ہے تو اس جگہ کو اگر اس کے ہم cartilage کی بات کریں یا اس کو ہم bones کے حوالے سے دیکھو تو یہ والی جگہ sternum ہے اس کے نیچے جو ہمارے پاس exact جو بھی جگہ بنی گی وہ media stenome میں آئے گی کس میں آئے گی media stenome میں آئے گی تو ایک ہمارے پاس right plural cavity left plural cavity اور ایک بیچ میں اس کا ہے media stenome یہ والا part کیا ہوگا اس کا media stenome ایک right پہ ایک left پہ یہ بات بھی ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھو one by one ایک تو یہاں پہ جو لفظ عجیب سے آ گیا وہ ہے plural اور دونوں جگہ پہ آ گئے ٹھیک ہے تو یہ plural کو تھوڑا سے دیکھنا اور پھر media stenome کو دیکھنا ہے تو یاد رکھنا ہے left plural cavity کے اندر آپ کے left lung ہوگا کونسا ہوگا جو left plural cavity ہے اس کے اندر آپ کے left lung پڑھا ہوئے جو right plural cavity ہے اس کے اندر right lungs پڑھے ہوئے اور جو بیچ والی جگہ ہے media stenome اس کے اندر آپ کی جو ٹریکیاں آ رہی ہے یا جو برونکائی پھر divide ہوگا وہ جگہ بھی ہے اس کے بعد آپ کا heart ہے جو آپ کے arteries ہیں veins ہیں آئیوٹا ہے pulmonie trunk ہے وہ سارا کچھ آپ پہ media stenome میں پڑھا ہوئے کہاں پہ پڑھا ہوئے میڈیا stenome میں پڑھا ہوئے تو یہ بات سمجھ آ گئی اب اس کو میں تھوڑا سا مٹا دے تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے یہ بندہ تو اس کو میں تھوڑا سا مٹا دوں گا اور بندہ نہیں بنائیں گے ہم direct plural cavity شروع کریں گے اب plural cavity مطلب اگر نام plural آگے نا تو اس کا سمجھ جانا یہ lungs کے related بات ہوگی تو plural cavity basically اس کے گھر مطلب یہ دو میمبرینز ہوتی ہے plural cavity کے اندر اگر ہم بات کریں تو دونوں plural cavity کو ایک سمجھ لینا ٹھیک ہے یہ میں بنا رہا ہوں یہاں پہ plural cavity ایسے یہ ایک ہمارے پاس plural cavity ہے ایک plural cavity بالفرز میں بناتا ہوں ایسے ٹھیک ہے ایک plural cavity یہ والی left ہے یہ والی right ہے ٹھیک ہے تو یہ جو plural cavity ہے اس میں بھی basically ہمارے پاس دو میمبرینز ہوتی ہے مطلب ایک میمبرین اپنے مطلب ایک میمبرین جا رہی ہے وہ آپ پاس میں ایک دوسرے پاسے فولڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے تو وہ ڈبل میمبرین سے ایک سٹرکچر بنا دیتا ہے اس میمبرین کو بولتے ہیں plural میمبرین اس کو کیا بولتے ہیں plural میمبرین تو سیم ایسے ہی یہاں پر بھی اس طرح کے دو میمبرینز ہم بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں میمبرینز اب ہم کیویٹیو کو فیلال ڈسکاس کر رہے ہیں اس طرح یہاں پر بھی دو میمبرینز ہیں صحیح ہو گیا تو اب اس کے تھوڑا سے نام رکھتے ہیں پھر لنگز کی طرف جائیں یہی ایسی رو ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ یہ جو پلورل میمبرینز ہیں ان پلورل میمبرینز میں بھی ایک آوٹر پہ ہے مطلب باہر کی طرف ہے ایک اندر کی طرف ہے دیکھو دو میمبرینز ہوں گی ایک اندر کی طرف ہے ایک باہر کی طرف ہے تو جو باہر کی طرف پلورل میمبرین ہے اس کو کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے پیرائیٹل کیا بولیں گے پیرائیٹل پلورل میمبرین پیرائیٹل پلورل میمبرین یا پھر پلمونری membrane इसको pulmonary plural membrane भी بول سکتے ہو तो parietal plural membrane यह جو باہر वाली membrane जो जिल्ली होगी उसको हम क्या बोलेंगे plural cavity के अंदर उसको हम बोलेंगे parietal plural membrane और यह अंदर वाली है इसको बोलेंगे visceral क्या बोलेंगे visceral यह देखो visceral plural membrane वाहर वाली parietal हो गई اندر والے ویزرل ہو گئی اب ان دو ممبرینز پرائیٹل اور ویزرل ان دو کے درمیان یہ آپ کو جو کہہ سپیس سے دیکھ رہی ہوگی کیا آ핑 اس پیس سے دیکھ رہی ہوگی یہاں اس میں فلویڈ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے فلویڈ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں پلیورل سیرس فلویڈ کیا بولتے ہیں اس کو پلیورل سیرس فلویڈ اور اس فلویڈ کا کام کیا ہوتے اس فلویڈ کا کام ہوتے ہے lubrication provide کرنا کیا provide کرنا lubrication جیسے grease ایسے سمجھو کہ ان دو membranes کے درمان grease type fluid ہے وہ lubricate کر رہے ہیں ان دو کو تو جب اس کے اندر اب lungs ان کے اندر پڑے ہوئے ہیں یاد رکھنا ہے کس کے اندر پڑے ہوئے ان plural membrane کے اندر lungs پڑے ہوئے تو جب lungs expand کرتے ہیں یا collapse کرتے ہیں expand کرتے ہیں تو ان کو جو space provide کی جاتی ہے وہ basically اس fluid کی وجہ سے یہ کیونکہ lubrication provide کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ دونوں membrane یہ ایک دوسرے پر slip ہوتی رہتی ہیں جس کے لیسے lungs کو easily space مل جاتی ہے تو کیا ہمارے پاس ہم نے تین membranes discuss کر لی پرائٹل plural membrane جو کہ outer membrane ہے plural cavity میں پھر visceral plural membrane جو کہ inner membrane ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے plural serious fluid جو کہ دو plural membrane کے درمیان والا fluid ہے اس کے بعد یہ اگر پرائٹل فلورل membrane کو ہم تھوڑا سا مزید اس کے تھوڑا سا parts میں divide کرتے ہیں تو دیکھو یہ جو ہمارے پاس پرائٹل ہے یہ جو باہر والی membrane ہے یہ باہر والی membrane سمجھو کہ یہ مطلب یہاں سے یہ پورا جو ہے اس میں آپ کی cavities ہیں یہ plural cavities ہیں اور یہ دیکھو اب یہ plural cavity یہاں سے بھی ہے یہاں سے بھی ہے یہ بیچ میں سے بھی آئی ہوئے اور یہاں سے بھی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ دیکھو یہ والی جو plural cavity ہے یہ جو plural membrane ہے یہ جو ہمارے پاس کونسی پرائٹل plural membrane ہے وہ یہاں سے کس کے ساتھ فیس کر رہی ہوگی میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سکھ کیوٹی ہے یہ ہمارے پاس abdominal cavity ہے ان دونوں کی درمیان ایک پتھلی سی جلی ہوتی ہے جو ان دونوں کو separate کرتی ہے اس کو بولتے ہیں ڈائی آفرام تو یہ یہاں پر جو plural membrane ہے یہ جو پرائٹل plural membrane ہے یہ ڈائی آفرام کے outer surface کے ساتھ کر رہی ہوگی اس کو بولتے ہیں ڈائی آفرامیٹک کیا ہے ڈائی آفرامیٹک plural membrane اس پارٹ کو کیا بولیں گے ڈائی آفرامیٹک plural membrane ہے ٹھیک ہوگا اس چیز کو سمجھو گے تاکہ کافی ساری چیزیں جو سمجھ آ جائیں گے ہم ڈیریکٹ لانس کو اس کیلئی نہیں سٹارٹ کر رہے ہیں یہ پارٹ ہوگا ڈائی آفرامیٹک plural membrane اب ایک یہ والا پارٹ ہے جو کہ کس جگہ کو یہ جو سینے کے جو میڈیا سٹینم والی جگہ ہے ان اس کو بولتوں کو بولتے ہیں اس کو کیا بولیں گے اس کو بولنگے میڈیا سٹینل اس کو کیا بولیں گے میڈیا بھیک ہی ہے ہمارے جو بیٹی بونڈ اس کو بہتیایا کالر بونڈ جو با دے ہیں اس کالر میمبرین کے ساتھ یہ بھی پلورل كائوٹی میں ہی جو ہے نا یہاں پلورل كائوٹی کے اے پیکس آرہا ہمارے جو فیپڑے اُن کا بھی اے پیکس جو ہے وہ کنارہ ہے وہ یہیں پہ آئے گا تو وہ اس جگہ کو بھی یہ والی پلورل میمبرین ٹ操 کر رہے اس جگہ کو کیا بولتے ہیں جو اے پیقس کی اوپر ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سرونے پلورل میمبرین کیا بولتے ہیں سرونے پلورل میمبرین ہے جو فرنٹ سے مطلب ہم نے نیچے سوی دیکھ لیا diaphragmatic ہے ہم نے بیچ میں سے بھی دیکھ لیا جو کہ ہمارے پاس میڈی اوپر سے بھی دیکھ لیا جو کہ ہمارے پاس کیا ہے سروکل ہے اور ایک ہمارے پاس یہ جو کوسٹل ایریا ہے یہ جو سامنے کا ایریا ہے اس ایریا کو بھی ہمارے پاس یہ جو باہر سے مطلب تو 3D ہے نا مکمل گومی ہوئی ہے تو جو باہر سے یہ سامنے سے ہمارے پاس فیس کر رہی ہے تھوڑا سی cavity کو یا ہمارے پاس ribs کو face کر رہی ہے اس والی plural membrane کو کیا بولیں گے اس کو بولیں گے costal کیا بولیں گے costal plural membrane صحیح ہو گیا front والی جو ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ plural cavity اور plural membrane سے related چیزیں تھیں لنگز جو ہے وہ اس کے اندر ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ہمارے پاس right plural cavity ہے ایک left plural cavity ہے ان کے بیچ جو جگہ ہوتی ہے ان کی بیچ جو یہ والا portion ہوتا ہے یہ جو space ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں media stenum اس کو کیا بولتے ہیں media stenum بولتے ہیں اس ہی media stenum میں آپ کا heart بھی پڑا ہوئے اس ہی media stenum میں trachea بھی آ رہا ہوگا اس ہی media stenum میں وہ bronchi primary bronchi ہے وہ بھی اس ہی میں لائے کر رہی ہوں گی اس ہی media stenum میں جو heart کے اوپر iota پڑا ہے جو pulmonary trunk پڑا ہے جو کہ ہمارے پر nerves ہے جو arteries ہے جو بھی سارا system ہے وہ آپ کا یہی پہ پڑا ہے even جو آپ کا thymus gland ہے وہ بھی اس ہی میں پڑا ہوا ہے آپ کا larynx ہوئی جو esophagus کی نالی آ رہی ہوگی میدے تک جائے گی وہ بھی اس ہی portion سے جاتی ہے media stenum کے portion سے جاتی ہے تو کافی important ہمارے پاس portion ہے تو یہ ہوگا ہمارے پاس تھوڑا سے cavity کو کیا ہے ہمارے پاس تھوڑا سے cavity اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے modify کرتے ہیں lungs پہ جاتے ہیں کس پہ جاتے ہیں lungs پہ جاتے ہیں تو یہاں سے